کیا ڈرائی فروٹس ہارٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیا ہارٹ کے پیشنٹس ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا سوال آتا ہے اور یہ بھی دھیان رکھنے والی بات ہے کہ کاجو، بادام، اکھروٹ، ناریل، پستا، مونفلی یہ سارے کے سارے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہارٹ کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہارٹ کے پیشنٹس یا ایسی مریض جن کا بلڈ پیشنٹس زیادہ ہے یا جن کو ہارٹ کی بیماری کا خطرہ ہے وہ کون سے ڈرائی فروٹس کھائے تو بنے رہی ہیں میرے ساتھ اس لیوڈیم آخر تک میں آپ کو ایسے پانچ ڈرائی فروٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے ہارٹ کی ہیلپ کو مینٹین کر کے رکھیں گے آپ کے بلڈ پیشنٹ کو بھی ریگولیٹ کر کے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں ویڈیو کو شروع کریں ایک اپیل کہ اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل ایک این کا بٹن بھی دبا لیں so that is طرح کے ہیلک انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں جو سب سے پہلا ڈرائی فروٹ ہے وہ ہوتا ہے منکہ منکہ یعنی کہ جس کو کشمش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک بہت اچھا لیگزیٹیو ہے کف اینڈ کولڈ میں اس کا بہت پائدہ دیکھنے ہی ملتا ہے اس کے اندر انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ ویسے وہ ڈیلیٹر کا کام بھی کرتا ہے اسی لئے یہ ہارٹ پریشر کو بھی مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے منکہ جو ہے وہ آپ کے ہارٹ کے لیے ایک بہت ہی لا جواب ڈرائی فروٹ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو بوڈی کے اندر بننے والے فری ریڈیکلز کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں بوڈی کو دیٹاکسیفائی کرتے ہیں اور اس کے اندر وٹامین سی اور پولی فینولز جیسے انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں جو ہارٹ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے جو دوسرا ڈرائی فروٹ ہے دوستو وہ ہوتا ہے مکھانا مکھانا ایک لو کلوری ڈرائی فروٹ ہے اس کو ڈیابرٹکس بھی بڑی آسانی سے بہت آرام سے کھا سکتے ہیں بنا کسی رسک کے جو مکھانا ہے وہ فیڈنیز کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ ڈیریا جیسی بیماری میں اور ڈٹ کی ہیلتھ کے لیے اس کا بہت اچھا رول ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی لا جواب ڈرائی فروٹ کی کٹیگری میں آتا ہے تو مکھانے کا آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے اندر پروپرٹیز کیا پائی جاتی ہیں یہ کس طریقے سے آپ کو مدد کرتا ہے کیوں ہی آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اچھا مانا جاتا ہے کیلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھانے کے اندر پہلا جو ایک کمپاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگنیشیم مگنیشیم آپ کے بلیڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے یہ ہارٹ کی ریتم کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے ایک بہت ہی ضروری یا ایسینشل مندل مانا جاتا ہے دوسرا اس کے اندر پوتیشیم ہوتا ہے پوتیشیم بھی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بلیڈ پریشر کو نیانتریت کرتا ہے جب سوڈیوم اور پوتیشیم کا بیلنس ٹھیک ہوتا ہے تب ہی آپ کا جو بلیڈ پریشر وہ مینٹین رہتا ہے اور اسی لیے کیونکہ اس کے اندر اچھی خانسی پوتیشیم کی ماترہ ہوتی ہے تو یہ آپ کے بلیڈ پریشر کو نیانتریت کرنے کے ساتھ ساتھ اوگر اول ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے اب اس کے اندر کلوریز بھی کم ہوتی ہیں تو ڈیابوٹکس جو ہے اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں دینا کسی نفصان یا دینا کسی خطرے جو تیسرا ڈرائی فروٹ ہوتا ہے دوستو ہوتا ہے خوبانی جس کو اپریکورٹ بھی کہتے ہیں ڈرائی اپریکورٹ کو خوبانی کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی ڈیلیسیس فود ہے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اس کے اندر فائبر کی اچھی ماترہ پائی جاتی ہے نائٹ بلائنڈنیس کی مریضوں کو بھی اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے اندر کلوریز بھی کافی کم ہوتی ہیں قریب سو گرام خوبانی کے اندر آپ کو صرف پچاس کلوری ملتی ہیں تو ڈیابوٹکس بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کے اندر بٹامین سی ڈیٹری فائبر اور پوٹیشم اچھی ماترہ پائی جاتا ہے جسے ہم نے اوپر بھی بات کی بٹامین سی دیکھئے انٹی آکسیڈنٹس کی طور پر کام کرتا ہے اور بہت سارے فری ریڈیکلز کو بوڈی سے نکال کے جو آٹریز یا ویسلز کی جو ہیلپ ہے اس کو ٹھیک رکھتا ہے جسے آپ کی ہیلپ بھی ٹھیک رہتی ہے پوٹیشم بل پریشر کو مینٹین کرتا ہے ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس طریقے سے آپ کی ہیٹ کی ہیلپ بلکل ٹھیک رہتی ہے اور جو اس کا ڈیٹری فائبر ہے وہ اوبرال آپ کی ہیلپ کو ٹھیک ٹھیک رکھتا ہے اور جو چوتھا ڈرائی فروٹ ہے وہ ہوتا ہے دوستو کھجور کھجور کے اندر بہت سارے فلیونویڈز پائے جاتے ہیں یہ انٹی اوکسیڈنٹس بھی ہوتا ہے اس کے اندر ویتامیس بھی پائے جاتے ہیں اس کے اندر فائبل کی بھی اچھی ماطرہ پائے جاتی ہے اور اپنے آپ میں ایک یہ فاور ہاؤس ڈرائی فروٹ ہے اس سے آپ کو انرجی بھی اچھی کھازی ملتی ہے ہاں اس کے اندر کیلوریس کو زیادہ ہوتی ہیں تھوڑا سا کارب اس کے اندر ہوتا ہے تو ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے یہ بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں وہ خجور کھانے سے بچیں لیکن اگر آپ ڈیابیٹک نہیں ہیں تو پھر ہارٹ کے لیے اور آورال بوڈی فنکشنز کے لیے خجور ایک لا جواب ڈرائی فروٹ مانا گیا ہے اس کی استعمال سے آپ کو بہت سارے بیماریوں سے چھٹکارہ بھی ساتھی ساتھ اس کے اندر بٹامیل کے بھی ہوتا ہے بٹامیل کے جو ہے وہ بلڈ کلوٹنگ اور کیلشیم کے ریگولیشن کو مینٹین کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے ہارٹ کی ہیلپ تو اگر یہ فنکشن ٹھیک رہے گا تو آپ کی ہارٹ کی ہیلپ ٹھیک رہے گی تو جور جو ہے ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے لا جواب ڈرائی فروٹ کی کٹیگری میں مانا جاتا ہے اور اس کی استعمال سے آپ کو اس کو بڑی آسانی سے کھایا سکتے ہیں اس کا سواد بھی کافی اچھا ہوتا ہے آپ چاہے تو ثابت پھل کھا سکتے ہیں آپ یا آج کل مارکیٹ میں جو ڈرائی انجیرز آتے ہیں ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کیلشیم اور میگنیشیم کی اچھی ماترہ پائی جاتی ہے جو ہارٹ کے لیے بلڈ ویسلز کے لیے بہت اچھے مانے جاتے ہیں یہ لیگزٹیپ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے گٹ ہیلپ کو امپروو کرنے میں مدد کرتا ہے اور لیور کے فنکشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے جس کے لیے سے آپ کا کالوسٹول گوڈ کالوسٹول بنانے میں کافی مدد ملتی ہے اس کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹس ہیں پولیفنولز اور کلیونویڈز کے طور پہ جو پائی جاتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹس ریڈیکل سے ریگولیٹ کرتا ہے مینٹین کرتا ہے اور ہارٹ کی ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں کافی حد تک مددگار ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے اندر بھی وٹامین کے پائی جاتا ہے جو دوسرے انڈیریکٹی جسے ہم نے اوپر بات کی تھی یہ بھی ہارٹ کی ہیلت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ڈائیٹری فائیبر جو ہے لگزیٹک کے طور پر کام کرتا ہے جو روز رات کو آپ ایک سے دو انجیر لیتے ہیں تو آپ کا پیٹ سوہ بلکل ٹھیک طریقے سے ساف ہوگا اور آپ کو بہت ساری جو گٹ کی بیماریاں ہیں جو انٹرسلی سے ہی ہے بیماریاں ان سے بھی چھوٹکارہ ملے گا لیور فنکشن امپروو ہو جائے گا کالوسٹرول اچھا بنے گا تو اوورال آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ بھی صدر جائے گا تو دوستے یہ تو وہ ایسے پانچ ڈرائی فوٹ جو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ لیے بہت ضروری ہوتا ہے ان کو کنزوم کریں آپ کو ہیلتھ بنا کے رکھیں اور سردیو مطویسی بھی اپنے آپ کو ہیلتھ بنا کے اور ہارٹ کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو دوستے مجھومیز آپ کی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر واقعی یہ جانکہ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک بھی کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ دو کو اور بیل ایکن کا بٹن بھی دھوالیں سو بات اس طرح ہیلتھ انپرومیٹی ویڈیو آپ کو سنوے کو ملتے رہے دھنیا بات